السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوئیں گے خوش و آباد ہوئیں گے اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوئیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سم آمین اس سے پہلے کہ اگر آپ لوگوں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں پاس میں جو بیل کا بٹن ہم اسے ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آج ہم ہری پیاس کو سٹور کرنا بتائیں گے کس طرح ہم اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں لمبے زمائے کے لئے یہ میں نے ایک بنچ لیا ہری پیاس کا جو آگے کا وائٹ پارٹ ہے پیاس کا جو اس کو میں الگ کٹ کر لوں گی جو پیچھے کی جو یہ پتنیاں ہے اس ٹیم اس کو میں الگ کٹ کر لوں گی دیکھیں ہم کس طرح اس کو کٹ کرتے ہیں اس طرح میں نے اس کو آگے کا وائٹ پارٹ کٹ کر لیا اس کو بلکل بارک بارک ہم اس کو چاپ کر لیں گے دیکھیں ہم نے اس طرح بارک بارک چاپ کر لیا پیچھے کا جو گرین پارٹ تھا اس کو بلکل بارک بارک کٹ کر لیا اب ہم اس کو بتائیں گے کس طرح ہم اس کو سٹور کریں گے فریزر میں رکھیں گے یہ بہت اچھا ہے اگر آپ کو جب چاہے فٹا فٹا آپ کو مل جائے تیار آپ اس میں بس نکالنا ہے اور آپ کو یوز کرنا ہے سبزیوں میں جس میں بھی آپ چاہیں جس طرح آپ چاہے یوز کر سکتے ہیں آپ کو اسی بھی پولیتین لے سکتے ہیں یہ میں نے ویٹ لگ لیے ہے سٹور کرنے کے لیے آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں میں نے آپ�ہ بھی میرے بہت رہی ہم اپے چاہے ہیں تو زیادہ بھی سٹور کر کے پولیتین میں رکھ سکتے ہیں ایک ٹائم یوز کرنے کے لئے جتنی میں نے آپ کو بتا رہی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ بھی سٹور کر کے ایک پولیٹی میں رکھتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو صرف اتنی ہی نکالنا ہے جتنا آپ کو یوز کرنا ہے یوز کر کے آپ فورا فریزر میں اس کو رکھ دیں گے اچھے سے پیک کر کے یہ میں نے اس طرح پیک کیا ہے اب میں اس کو فریزر میں رکھوں گے یہ بہت اچھی طریقہ ہے سٹور کرنے کا بلکل خراب نہیں ہوتی ہے نیس میں سمیل آتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ایک نئی ریسپے کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ sznt